آج ہم آئے ہیں پورے اگدو تحریک کے ہمارے پورے مقران کے ذمہ داران ہم آئے ہیں کمیشنر صاحب سے اور ڈی سی کے جو سنجان صاحب سے ہم نے تفصیلی نشست کی ہے جو ہمارے چارٹر آف ڈیمارڈ تھے پورے بارڈر کے حوالے سے چیک پوسٹر کے حوالے سے ٹرالرز کے حوالے سے اور باقی جتنے مورتیں تفصیلی باتچیت کی ہے اور بارڈر کے حوالے سے ہمیں اچھی چیزیں بتائیے ڈی سی صاحب نے بھی کمیشنر صاحب نے بھی اس پہ عمل درامت کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ہم انشاءاللہ ہم نے یہی معلومات کے لئے آئے تھے پوچھنے کے لئے بھی آئے تھے آلوال کے لئے بھی آئے تھے کہ ہمارے اس ڈیمارڈ پہ جو ایک مہینے کا وقت صوبہ حکومت نے مانگا تھا سولہ جنوری کو اس کا مہینے کا پورا اور آئے تاکہ ہم معلومات بھی کریں پھر اپنے آئندہ کا لائے عمل تے کریں تو ابھی بارڈر کے حوالے سے اچھی بھی ریپنگ دیئے حسین جان صاحب نے ڈی سی کیج نے تفصیلیہ میں بتایا نوٹفیکشن بھی دکھائے لیکن انشاءاللہ خود بھی آپ کے سامنے کمیشنر صاحب بھی بات کریں گے انشاءاللہ ڈی سی صاحب بھی بات کریں گے سر اگر عمل درامت نہیں ہوا آل کی میٹم اگر پورا ہو گیا تو کیا اس سے باب دیں گے ترے عمل درامت نہیں ہوا تو ہمارے معاہدے کے نیچے تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم درنے سے توبہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہائندہ جو اتجاز ہے وہ جاری رہیں گے لیکن ہم تو چاہتے ہیں عمل درامت ہو اتجاز آخری اپشن ہے ہم اتجاز کرنا پبلک کو نکالنا نہیں چاہتے قوم کو ریلیپ دینا چاہتے ہیں اتظامیہ کے ساتھ حکومت کے ساتھ مل کر کے اگر کوئی حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو عوامی جمہوری انداز میں جدوجہد کرنا وہ ہمارا آئینیہ کر اور سر سولہ جنوری کو جو گوادر میں انگامی پریس کانفرنس ہوگا اس میں کیا حکومت حملی آپ پھلیں گے جہرے ابھی ہم نے جو بیریفنگ لی ہے اس کی روشنی میں آپ اپنا مشاورت کے ساتھ لای عمل بنائیں گے اچھے اس میں چیک پوسٹ ختم ختمے کے عمل نہیں ٹھی سب بات کریں چیک پوسٹ ختم ہونے کے بعد کے جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی متنظر رکھ رہی ہے پیس لے کے جا رہے ہیں کیا ان کے کوئی ریزرویشن پر ہیں چیک پوسٹ ہٹانا واقعی حقیقت حملی ہے ہم نے اس میں چیک پوسٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں غیر ضروری چیک پوسٹ جو چیک پوسٹ ہماری سیکورٹی کے لیے ہے ضروری ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ چیک پوسٹ ہماری جان مال عزت کے بحفاظت کے لیے ہم اس کے خلاف نہیں ہے صاف ہمارے ڈیمانڈ میں صاف ہے ہم تقریروں میں بھی یہی کہہ رہے ہیں تو اس لیے جو چیک پوسٹ غیر ضروری ہے ہماری تظلیل کے لیے کسی تعلیمی ادارے میں مین شہری کو تنگ ہو رہے ہیں تو اس چیک پوسٹ سے آمن ہی ہوگا بدعمل ہی نہیں ہوگی اچھے یہ جو بلدیہ کے جو ملازمین نے ان کی حوالے سے کیا اس کی حوالے سے بلکل بات کی کمیشنر صاحب سے ڈی سی صاحب سے اوکی ریشنر اس کے افوری طور پر ہم عمل کریں گے اور بطلہ دیں گے اور لیٹر بھی انہوں نے لکھا ہے اور آئی سب گواہ ہیں کہ اس حوالے سے انہوں نے سختی سے بات کی ہے کہ چھے آزار روپے ہیں اس مہنگائی کے زمانے میں اس کا بند ہونا یہ بہت بڑا ظلم ہے مولانا صاحب جو نکات آپ نے عصیم صاحب کو پیش کیے تھے ان پر کتنا عمل درامت ہو چکا ہے لیکن بارڈل کے حوالے سے ابھی بات ہوئی ہے اگر اسی طرح ہوتا ہے تو اس پہ الحمدللہ کافی پیش رفتا ہے اور ٹرالرز کے حوالے سے پہلے بہتر تھا ابھی ٹرالرز دوبارہ آ رہے ہیں میں نے کمیشنر صاحب کو بتایا چیک پوسٹوں کے حوالے سے یہ ہے کہ کافی چیک پوسٹیں ہٹ گئے دیکھیں یہ لاپتہ افراد یہ صوبہ یہ بہت وفاقی شو ہے اس میں ہمارے اس درنے میں ہم نے چاہ رہے تھے کہ یہ ڈی سی کے حد تک یا کمیشنر کے حد تک نہیں ہے تو یہ ہم شاء اللہ کوئٹا جا رہے ہیں تین مہینے چار مہینے بعد جب کوئٹا ہم لانگ مارچ کے رہیں گے بہت بڑے پہنے پہنے پر تو اس کے سرے فیرست میں لاپتہ افراد ہیں لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے ابھی بھی ہم نے ابھی جو اجلاس ہو اس میں بھی لاپتہ افراد کے ہم نے بات کی ہے تو اس میں بھی توڑا پیش رفت ہے چند افراد بازیاب ہونے کی بھی کمیشنر صاحب نے کمیشنر صاحب نے دونوں نے کہا ہے کہ چند افراد انشاءاللہ چند دنوں میں بازیاب بھی ہو جائیں گے یہ نہیں ہے کسی میٹنگ میں یہ کوئی مسئلہ ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں بہت بڑا ایشو ہے بڑے ہاتھ اس میں بلوہ سے اس کو بڑے پیمانے پر اٹھانے کی ضرورت ہے